احمده و نصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العلماء و رسط الانبیاء صدق اللہ العظیم میرے انتہائی قابل احترام اصلاح علماء شیخ الاسلام حضرت درفاسی رحمت اللہ علیہ کے علمی روحانی جانشین جمعیت الاسلام کے مرکزی نائب عمیر آپ تمام حضرت کے محقوب اور ہم سب کے خواب احترام جامع عبداللہ ابنی مسعود کے محتمم حضرت مولانا مستی عبیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم حضرت مولانا عبدالکریم صاحب دامت برکاتہم باچو علماء کرام حضرت مولانا عبداللو فاروقی صاحب دامت برکاتہم کا تفصیلی فکر انگلیز بیان ہونے کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں لیکن بلاوہ جا مجھے کھڑا کر دیا گیا میں صرف ایک درخواست کرنی ہے میں نے ایک دفعہ حضرت مولانا فدارمان درخواستی سے کچھ بات کہی تو اس نے کہا کہ ہم درخواستی ہیں آپ کو درخواست والی بات کرتے ہیں تو میں اس کو تبدیل کرتا ہوں جرگی والی بات کرتا ہوں یہ بات تو میں نے کہنی تھی مولانا حامد الحق کی موجودگی میں لیکن اس وقت میں چلگیا نماز پڑھنے میرا آپ حضرت کے واسطے سے یہ ایک جہاتی زمان ہے آپ حضرت کے جرگے کے واسطے سے ان حضرت درخواستی حضرت سے یہ درخواست ہے کہ پاکستان کی تین نسبتیں ہیں لاہور کی نسبت حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کے نسبت دالوں حقانیہ کے نسبت یہ تین نسبتیں ہیں اس پاکستان میں الہ کلمت اللہ کی بلندی کے لئے علماء حق کے مشن کی تکمیل کے لئے پہلے حق کے آواز کو بلند کرنے کے لئے علماء کو آپس میں جوڑنے کے لئے ہر باطل کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہونے کے لئے یہ تین نسبتیں ہیں آج الحمدللہ وہ تینوں نسبتیں آپ حضرت کو حاصل ہیں دالوں حقانیہ وہ پورے دنیا کے لئے کفر کے مقابل میں کھڑا رہا لیکن حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا سمیل حق صاحب رحمت اللہ علیہ کے سر پر شبکت رکھا آپ حضرت جو کی نئے ہیں میں ایک پرانی بار یاد کرا کے بات ستم کرتا ہوں حضرت مولانا فیدارمان درخواستی دامت برکات ان کے کہے ہوئے الفاظ حضرت مولانا احمد اللہ علیہ لحمت اللہ علیہ لاہور سے چل کر حضرت درخواستی کی یادت کے لئے تشریف لائے حضرت پرانی سے چار پئی پر لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھے تو کھا کہ حضرت آپ نے تکلیف کی اتنے دور سے آئے حضرت نہاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کی اعادت کے لئے آیا ہوں اور جمعیت الماسلام کی امانت آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے شاہد سومایا کہ حضرت میں بیمار ہوں چار پئی پر رہا ہوں آپ قوی ہیں تو قوی کمزور کو کیسے ہمارا تحوالہ کرتے ہیں تو حضرت حضرت نہاری رحمت اللہ علیہ نے شاہد سومایا جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا ہی ایک پندرہ دن کے بعد حضرت نہاری رحمت اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے حضرت مولا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ مرکزی نائب امیر تھے وہ جمعیت الماسلام کے بتیسان امیر رہے اس پاکستان میں تمام مدارس کی سرپرستی تمام کفریہ طاقتوں کے مقابلے کے لئے حضرت درخواستی نے پورے پاکستان مشرق و مغرب پاکستان کے سبر کیے میری درخواست ایک تو ان حلات سے یہ ہیں کہ آپ اللہ تعالی نے یہ تینوں نسبتیں اس وقت عطا کی ہیں دعلم وقانیہ اس وقت اگر پورے ملک میں کسی شخصیت کا یا شخصیت کا اخترام کرتا ہے وہ آپ حضرت کی شخصیت ہے درخواستی ہے کہ آپ حضرت اپنے اس مشن کو تھوڑا سا بھیلا کر کے اور سندھ اور بلجسان اور سراد کی طرح جس کو توجہ فرمائیں تاکہ وہ حضرت درخواستی کا جو فیصلت ہے حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم حق صاحب کے حق میں اس کے بارے میں ہم اپنے آپ کو یتیم حق کریں آپ کے پاس مدارس اور مراکز موجود ہیں دوسری درخواست میری یہ ہے آپ عوام حضرت سے مشکل وقت ہے مشکل حالات ہیں مشکل وقت میں مشکل حالات میں اہلی حق کے لئے اور خاص کر کے عبداللہ عبداللہ مسعود کے لئے جو آپ تمام حضرت قربانیہ دے رہے ہیں ان قربانیوں میں سے ایک قربانیہ کریں تمام خطابہ حضرات تمام علماء حضرات جو عبداللہ مسعود سے فارغ ہیں یا اس کے ساتھ مطالب ہیں یا کسی وجہ سے نسبت ہے ماہ رمضان مبارک میں اپنا ایک جمعہ عبداللہ مسعود کے خراجات کے لئے لوگوں کے سامنے بات رکھیں یہ کہیں ماہ رمضان کا ایک جمعہ تمام حضرات سے برید رفعات تھے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں حضرات کشمیر میں قبیلہ ہے خود ان قبیلہ ان کے ہاں تعلیمی نظام نہیں تھا آپس نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بچوں کو کیسے تعلیم دلائیں تے ہی ہوا وہ تو کوئی ملازمت نہیں تھی کوئی ملک کی کاروباروان کا نہیں تھا تے یہ ہوا کہ گھروں میں عورتیں آٹا گونتی ہوئے ایک بچھی آٹا لے کر کے الگ رکھیں ہفتہ بھر جو آٹا اکچھا ہو وہ بیج کر کے پیسے کچھے کریں مانا اس پیسے کو اکچھا کر کے ایک فرد قائم کر کے سوزن برازی کو تعلیم دلائے جائے حضر کشمیر میں اس گفتی آٹا کی وجہ سے پورے حضر کشمیر یہ اس وقت سوزن برازی تمام حضروں پر حضر احمدار ہے اب باقی قبیلہ پیسے چلے گئے تو میں نے یہ بات اس کی عرض کرنی ہے مہنگائی ہے مشکلات ہے آپ حضرات سے میری درفات ہے کہ اپنی مانا عمدنی میں سے اپنے گھروں میں سے موبائلوں پر جو سیبروں روپے خرد کرتے ہیں وہ ایک کھیلہ رکھیں ایک علی فافہ رکھیں اور ماہ رمضان میں اپنے پورے محلے میں ایک دن لگا جامعہ عبداللہ علی محسوس کی مالی دعوینت کے لیے یہ آپ پر ان حضرات کا قرض بھی ہے اور آپ حضرات پر قرض بھی ہے اس علمی روحانی حضرت شیخ الاسلام حضرت تعالیٰ عبداللہ در فاصل امت اللہ کا وہ جو علمی مشن تھا اس کی تکمیل یہ کر رہے ہیں دعا اس کے ساتھ دعا تو یہ دو باتیں تو مندسلی کے حوالے سے اور تیسری در فاصلی ہے کہ جمیلت المحسوس اکابر کی وراثت تھی ہمارے پاس یوں نسلوں سے آئی ہے آج وہ وراثت ساری حضرت مولا مستحفی برمان صاحب حضرت مولا صاحب حضرت مولا صاحب رمان در فاصلی رتمنہ درو فاروقی صاحب مولا حمز الحق کے قندوں پر ہے آپ حضرت ان حضرت کے ساتھ معاون بننے کی اتیار ہیں سیری کے وقت سے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں ہم جمیلت المحسوس کے ساتھ ہیں ان اکابر کے جوتی اٹھا کر کے ہم اپنے اکابر کے مشن کو آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم پر ان حضرت اکابر کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی زندگیں گزار دیں کے توحفیت نصیب فرمائے حضرت مولا عبدالکریم صاحب آپ کے پاس ایک ٹیم کی اساسہ ہے یہ جہاں بھی ہیں یہ ہمارے سر کے ساتھ ہیں ابھی میں نے ان کو جملہ کہا انہوں نے کہا کہ آپ پہلی آجتی ہیں کہ آپ نے مجھے مبارک بات دی میں نے کہا آپ جہاں بھی ہمیں خوشی ہیں اپنا آجتی جہاں بھی ہو اسم اللہ کا سکر ادا کرو سلام علیکم بیشتار کنوں سے جلدارش ہے کہ قائدین اہل سنت کو جلد سفید دیں